اسلام علیکم دوستو یہ علامہ مولانا رضوانت کاروی صاحب میں سیال کو تشریف لائے ہیں اکثر میرے سون سسٹم پر پڑھتے ہیں یہ تو میرا یوٹیوب چینل ہے کامران بے کے سون پر پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کمال کا سون ہے بلکہ جب میں محفل میں آتا ہوں اور یہ پتہ ہو کہ کامران بے کا سونڈ ہے تو گلہ خراب بھی ہو تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ آج ہم اچھا پڑھ لیں گے کیونکہ یہ ہمارے گلے کو بھی چلاتے ہیں اور ہمیں بھی چلاتے ہیں اللہ ان کو سلام ہوتا رکھیں بہت شکریہ تین بجے آیا کہوں سے ہے ماں نے کبھی یہ خبر نہیں لی باپ چارہ سارا دن کا تھکا تھکا نو بجے سو جاتا ہے ماں نے چھپکے سے بیٹے کو چور بنایا بیٹا کبھی رات تین بجے آیا کبھی چار بجے آیا باپ فجر کا کیا وہ شریف انسان اٹھا بیٹے کو اٹھانے لگا باہ نے کہا نانا اسے نہ اٹھا میرا بیٹا اسے نہ اٹھا رب کا ادھر بولاوہ آیا ہے کامیابی در پھر وقت آتا ہے وہ ہی ماں کہتی ہے آج بیٹا بیوی کی مانتا ہے مجھے تکیہ دیتا ہے بہنے کہا ماں یہ قصور تیرا ہے جس نے رب سے وفا نہیں کی تیری اولاد اس سے وفا کیسے کر جائے یہ باپ تیرا قصور ہے آج وقت یہ آ گیا باپ میں اتنی حمد نہیں کہ اپنے سکے بیٹے سے پوچھے جس کے کھانے کا انتظام بھی باپ کرتا ہے جس کے رہنے کا انتظام بھی باپ کرتا ہے اور باپ میں حمد نہیں بیٹے سے پوچھے پتر مبیند بے کی رہے ہیں آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج یہ باپ کی قدر خدم کیسے ہوئی آج آج دونے باپ کی قدر نہ کی تو کیسے سوچ لیتا ہے تیری اولاد ہوگی تیرے قدم چھومے گی یہ کب نہیں ہوگا اور میں مجھے اس بات پر فخر ہے میرے والد محترم بھی بیٹھے ہیں اور میں جب پڑھتا تھا میں مینے بعد بھی آتا تو میں سعادت سمجھتا تھا کہ اپنے والد کو دباؤں اور آج بھی خطاب سے تھکا ہوا بھی آؤں جب کاراتا ہوں تو خواہش یہ کی ہوتی ہے باپ کے قدم ہو میرے ہاتھ ہو الحمدللہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے میری دو بیٹی اللہ نے مجھے شزادیاں آتا کی ایک پانچ سال کی ایک چار سال کی میں رات کے تین بجے تک نہ ہوں وہ انتظار میں ہوتی ہیں بابا نے آنا کب ہے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جب تک وہ تباؤں نہ لیں پانچ سال کیا عمر ہے ابھی تو وہ سکول بھی نہیں جاتی کس نے بتایا ہے یہ میں نے نہیں بتایا میری بیوی نے نہیں سمجھایا یہ میرا عمل تھا جو ساب نے آیا اور آج میں جب آتا ہوں میری یاںکھوں میں انسو آتے ہیں کہ باپ سے وفا کی تھی آج نتیجہ یہ ہے چار سال کی بیٹی بھی یہ تو کہتی ہے ماما نہیں بابا تھکے ہوئے ہوگی ان کو دبان ہے آج تم کہتے ہو کہ ولاد اب ہاری حضرت نہیں کرتی کیسے کر جائے تو نے کیا وفا کی ہے میں کہہ رہا ہوں ادھر آزان کی آباد آتی ہے اگر کوئی بڑا ہے تو دکان پہ اور وہ سمجھتے ہیں میرا کارمار میں شٹر نیچے کرتوں تو کھاک دو چار میرے زائیں ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے تیری کامیابی اور یاد رکھنا انسان کی کامیابی یہ ہے زندگی میں ہو تو کبلے کی طرف مر جائے تو قبر میں ہوتا ہے تو مو کبلے کی طرف ہو جائے بس یہی کامیابی ہے آپ میں سے بڑے بندے مطمئن بیٹھے ہوگئے کہ بھئی مرنا ہے تو مو تو کبلہ کی طرف ہی کرتے ہیں گا ایسے ہی ہے نا آئے بھائی عزید مستعب ملی رحمہ کی بارگاہ ہے آنے والے کے بندہ چاہے آتر کہتا ہے میں نے حضور توبہ کرنی ہے گناہ دار حضرت بھائی عزید مستعب ملی رحمہ نے فرمایا کر توبہ ولی کے در پہ آیا ہے اب ایسے کیسے جائے گا فرمایا کر توبہ اچھا اس نے توبہ کی نا بھائی عزید مستعب ملی رحمہ نے فرمایا تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے ذرا یہ تو بتا گناہ کیا کیا ہے آئے یہ بھی لجبال ہوتے ہیں پہلے توبہ قبول کرواتے ہیں پھر پوچھتے ہیں بتا تیرا جرم کیا تھا پھائی عزید مستعب ملی رحمہ نے فرمایا بتا تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے اتنا تو بتا گناہ کیا کیا تھا وہ کہتا ہے حضور کیا بتاؤں وہ کہتا ہے میں نے دس سال کفن چوری کیا پہلا پوچھا کیا کرتا ہے کہتا ہے جی کفن چور تھا فرمایا کتنے سال کہتا ہے دس سال آپ نے فرمایا بتا کتنوں کا کفن چوری کیا ہے دس سالوں میں کتنوں کا کفن کہتا ہے حضور ایک ہزار لوگوں کا کفن چوری کی ہے جن میں مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بڑے بھی بھائی عزید مستعب ملی رحمہ نے فرمایا یار اتنا تو بتا جب تو کفن اتارتا ہوگا تو ان کا چہرہ پہ تو تکتا ہوگا جب تو کفن چوری کرتا تھا تو چہرے پہ بھی تو نگاہ پڑتی تھی بتا انہیں ایک ہزار کے اندر کتنے لوگ تھے جن کا چہرہ کھاپے کی نربتا ہے یہ پوچھنا تھا اس کو غش آیا ابھی ہوش ہویا ہوش میں آیا رو کے چی کے کہتا ہے کیا بتاؤں صرف دو پن میں کتنے یار اگر ہم دفناتے ہوئے مو کبلہ کی طرف کرتے ہیں ان کے نہیں ہوئے تھے ہوئے تھے نا حدیث مصطفیٰ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مید کو قبر میں رکھتے ہو نا اور جب اس کا مو کبلہ کی طرف فرمایا اگر کرنا بھول بھی جاؤ کبلہ کی طرف مو کرنا تم مٹی ڈال کے چلے جاتے ہو اگر وہ نمازی تھا اس کی پانچ وقت کی عادت تھی کعبے کی طرف مو کرنے کی فرمایا تم بھول بھی جاؤ اس کا مو خود بخود کعبے کی طرف گھر جاتا ہے اور فرمایا اگر تم کعبے کی طرف گھر بھی دو مٹی ڈالنے کی دیر ہے اگر پہ نمازی تھا تو مو کعبے سے پھر جاتا ہے کیونکہ آدھی نہیں تھا بندے کی کامیابی یہ ہے زندہ ہو تو بھی مو ادھر رہے کامیابی یہ ہے کبر میں ادھر جائے یاد رکھنا میں کہتا کہا کرتا ہوں یہ جو کچھ بھی ایام کرتے ہیں کماتے ہیں امینت کرتے ہیں ساتھ کچھ نہیں جانا اگر آپ کو شاک ہو نا میں زندہ ہوں جی میں زندہ ہوں جی میری جی پہ کتنی ہے یہ دو باہر والی دو اندر تیک پانچ تے دو کمیز دیا ساتھ کتنی ساتھ کپڑا کتنے ہیں بھئی سوہ چار میٹر میرا لگتا ہے شنوار کمیز کا ڈیڑھ میٹر یہ لگتا ہے عام بندے کا پانچ میٹر لگتا ہے عام سے مراجڑا کمزور ہو گئے عام تو مراجڑے لنگر گٹر خوا دیا ہوئے عام تو سرکار نے اطا کی ہے میں کل بھی کہہ رہا تھا کیا کہنے مجھ بوری ہے بھئی ربی لفل سے محرموں سے کام شروع ہوئے یا بکرا یا بڑا سرکار اطا یہ کہہ رہے ہم کیا کریں ہم تو نوکر ہیں آقا کے مرضی ہے جو مرضی اطا کرتے رہے پھئی نوکر کا تو کوئی کام نہیں ہے نا یہ تو آقاوں کی مرضی ہے یا جہاں بھی کھا دیا جہاں بھی کھا دیا جہاں بھی کھا لیکن میں کہہ رہا ہوں گزارش عام بندے کو کتنے لگتا ہے جی باسکٹ سمیٹ پانچ میٹر باسکٹ نکال دیں کھا فن پہ لگتا ہے اٹھارہ میٹر جہاں چار میٹر لگا ہے چار جے پہ ہیں پانچ میٹر لگا سات جے پہ ہیں اٹھارہ میٹر لگتا ہے جے بیک نہیں ہوتی کفر میں جے بیک نہیں ہوتی بھائی وہاں پہ کچھ ساتھ نہیں جانا کبر میں جا کے یہ نہیں پوچھا جانا بتا کتنی پرابنی چھوڑی ہے کبر میں جا کے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا بینک بیلنس کتنا چھوڑ کے آیا ہے کبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا تیرا سکیٹس کیا تھا کبر میں پوچھا جائے گا بتا لائے گیا